میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں اور درشکوں نے ابھی تک نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو اور یہ بہت گمبیر بات ہے بی جے پی نے کوئی پروقتہ نہیں دیا کانگریس نے کوئی پروقتہ نہیں دیا اور عام آدمی پارٹی نے کوئی پروقتہ نہیں دیا یہ وشد چناوی کھیل ہو رہا ہے کہ کانگریس آ کر میں آپ کی دات دوں گا کہ آپ کھلے بلکل بنا لار لپیٹ اس فیصلے کی اس پرکریا کی نمدہ کر رہے ہیں کانگریس نہیں کر سکتی ہے رہے بھائی رام رحیم اس صدی کے شروعاتی دشک میں کانگریس کے ساتھ تھے دوہزار چودہ کے بعد پورا بی جے پی کے ساتھ آگئے کانگریس بھی کچھ بول کر کہ بھائی نقصان نہ کرا دے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہیں پنجاب میں ہریانہ میں بھی تال تھوکنا چاہ رہے ہیں جی ہمیں نقصان نہ ہو جائے پروکتہ نہیں دیا دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک آٹھ ہزار نو سو قیدیوں کو بنا نے دیا ہے کانگریس کی سرکارتی کیسے پولی جی منو شرما والا کیس وہ ڈی پی آداب کا لڑکا بکا نہیں یہاں پر کچھ نہیں اس لیے نہیں پولنا ارے بھائی کانگریسی نیتا بھی تو دیرہ سچا سودا کے آشرم میں متھا ٹیکتے پائے گئے تھے نا ہمارے لیے خطرہ یہ ہے کہ میسیوز آف پاورز اگر آفیسرز کے لیول پر بڑھتی جائیں گی چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے آئی ایس ہیں چاہے آئی ایف ایس ہیں تو اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا سوال چنتہ کا یہ ہے ہمارے لیے رام رحیم نہیں ہے ہمارے لیے چناؤ نہیں ہے ہمارے لیے سسٹم کولیپس کرنے پر آ جائے گا نہیں سسٹم تو کولیپسی ہوگا پر یہ چناوی فائدے کا کھیل ہو رہا ہے نا منوت سنگھ کا بی جے پی نہیں دیتی پروکتہ اس کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کانگریس آم آدمی پارٹی بھی موں کھولنے کو تیار نہیں ہے کم سے کم دیکھئے اس معاملے میں سماجوادیوں کا اور ہماری پارٹی نے تو ہمیں بھیجا ہے اور میں آیا ہوں چونکہ ہمارے نیتا آدھانی اکھلیش یادو جی ہمیشہ مانوتا وادی اور جو سمتا وادی بیچار ہے اس کے سماج چورن ملیوں کے لیے سدھانتک ملیوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور اسی لیے وہ جانے جاتے ہیں جو سوال ہے کتنا گمبھیر سوال آپ نے کیا کتنا گمبھیر ہے آج چھترپتی رامچند سکل کے جو بیٹے ہیں ان پر کیا گجرتی ہوگی اور جن بیٹیوں کا بلاتکار کیا گیا ان پر کیا گجر رہی ہوگی اور جن لوگوں کو نپنسک بنایا گیا یہاں تک کوٹ نے کہا اور اس دیش کے جن پر کیا گجر رہی ہوگی جنہوں نے اس کو سجا سنائی کہ ان کے سجا دینے کے بعد بھی سرکار اس طرح کا پربندھن کر رہی ہے اس طرح کا پربندھن کر رہی ہے کہ بگت تین سالوں میں اس کو نو بار نو بار اس کو پیرول مل گئے اور پھرول مل گئے میں پوچھنا چاہوں گا سماجوادی پارٹی جاننا چاہ رہی ہے کہ جس دیش میں پترکاروں کے بھیس میں آ کر کے لوگوں کا اپرادی لوگوں کو گولی ماری جاتی ہے اور سچے پترکاروں اور سماج سے بھی لوگوں کو اسٹین سوامی کے ساتھ کیا ہوا یہ وہی بھارت کی جیل ہے اسٹین سوامی کو ایک استہ نہیں دے پائی چوراسی سال کے بجر کو اور مر گئے گاؤتم نو لکھا کے ساتھ کیا ہوا اور وہی بھارتی جیل ہے اور وہی دیوستہ سمدھان کے تو آٹکل فورٹین میں اسپسٹ ہے ساپ ہے اور آج میں کم سے کم اپنے ہردہ سے ہماری اسامتی جرور ہوگی لیکن باگپیہ جی کو میں بہت سممان کر رہا ہوں کہ کم سے کم آج وہ مانوتا وادی پکس کے ساتھ کھڑے میں تھوڑا بھاونہ میں بھور ہو رہا ہوں منوج آپ جس طرح کی جس طرح کا آپ یاکھیان کر رہے ہیں وشلیشن کر رہے ہیں مانوتا کی دعائی دے رہے ہیں میں بھاونہ بھور ہو رہا ہوں اور میں بھول رہا ہوں وہ دماغ سے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ سماج وادی پارٹی نے کتنے مافیاؤں کو کتنے باہو بلیوں کو کتنے جیل میں بھی بند لوگوں کو چناب بھی لڑوایا ان کو منتری بھی بنایا یہی سمجھ سے آئے کیا ہماری راجنی تھی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار یہ سرکار نہیں 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 بلکل سماج وادی پارٹی پر یہ جو آروپ لگایا جاتا ہے یہ بہت 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 پرچاریت اور بہت 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 بگیاپیت ہے اور بھارتی جنگ کا پارٹی کے جو ہٹلرز کے گوویلز ہیں وہ لگاتے ہیں سچ یہ ہے اگر آپ اے ڈی آر کی ریپورٹ کا آدھیان کر لیں تو سماج وادی پارٹی میں سب سے کم اپرادی پریشت بھومی کے لوگ ہیں میں ایک سادھارڈ کسان کا بیٹا ہے آپ سے سمبات کر رہا ہوں اور اڈی آر کی ریپورٹ ہے کہ اس دیش کے چوراسی پھر سبھی دنگائی برہشتہ چاری بلاتکاری بھارتی جنگتہ پارٹی میں ہیں ابھی ابھی آپ کو حالہ ہی بتا رہا ہوں سون بھدر کا ایک بیدھائک سون بھدر کا ایک بیدھائک وہاں کے جلہ MPMLA کوٹ نے ایک بیدھائک کو جس کو بھارتی جنگتہ پارٹی بچا رہی تھی وہاں سے بیدھائک تھا اور ایک نوالک بیٹی کے ساتھ ریپکار اوپی پایا گیا اور چنیانند کے ساتھ کیا ہوا سنگر کے ساتھ کیا ہوا جو بھارتی جنگتہ پارٹی بیٹیوں کے بربرتہ کیے جانے کے بعد بھی ان کے سو کو دو بجے رات میں جلا دیتی ہو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نیتا کسی بھی اپرادک پریشت بھومی کے دیکھنے کے ساتھ تھوڑا ہم وشیانتر ہو رہے ہیں یہ آستھا کا پٹ اب بڑی تصویر کھیچی جائے منوج منوج بڑی تصویر بھی کھیچی جائے آستھا کی راجنیتی میں یہ زبردست انٹری کی ایک اور تصویر ہم دیکھ رہے ہیں نا آستھا کے نام پر ووٹ لے لیے جائے یہ بالکل دیکھئے یہ ہمارے تو نیتا ہمارے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے کہا تھا اور اس دیش کے سب سے بدوت پترکار ہے انہوں نے کہا کہ راجنیت ایک درکالک دھرم ہے اور دھرم نہیں انہوں نے کہا کہ راجنیت اور دھرم الگ الگ ہونا چاہیے جو ہے راجنیت کو دھرم سے کبھی بھی سمبت کرنے پر اس کے پیڑام گھا تک ہوں گے اور ہمارے تو سمبیدھان کے پرستاؤنا میں بات کری گئی ہے کہ ہم ایک پنث نیرپیچ دیش ہیں تو جب آپ بیکاری کے سوال پر جو گنے کے مل سمرتن مل کے سوال پر اس دیش میں بھکمری میں کیا حالات ہے ہم اسی کروڑ کے لوگوں کو بھکمری سے بے اتحاصہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کروڑ کو اناج دے رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ ان اسی کروڑ کے گھروں سے نکلے ہوئے جو بچے ہیں جن کے گھر کے لوگ پانچ کلو راسن پر اپنا جیون دی رہے ہیں وہ سکھا کیسے پرابت کریں گے کیسے پرابت تو آپ لوگوں کا ننگا بھوکہ بنا کر کے اور ان کے بائبھاو بلاس اپنے بائبھاو بلاس کے سیر پردرسنی کو اگر بھارتی جنتا پارٹی اپنے پردرسن کو اور بائبھاو بلاس کے پرچار کو اگر بکاس مان رہی ہے تو نہیں ہے بکاس نہیں ہے بکا ابھی نہیں نہیں وہ انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ پر ہم کارکم بھی کریں گے تین تک کی گھنٹ نہیں لگا سکتے وہ بلکل ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے